ہاں تو آپ ایک منٹ آ جائے پہلے آپ بتا دیں کہاں سے ملیے اس کے بعد میں ان کی ساری ڈیٹیل بتا جائے یہ سوشل میڈیا ہو سکتا ہے اس کے باپ کو احساس ہو جائے بچی کو ایسے گھر سے چھوڑنا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم لوگ اس وقت مومن پلیس اسٹریشن پہ موجود ہیں اور یہ بھائی آپ کو کچھ بتائیں گے ہمیں یہ بچی ابھی ملی ہے جو کہ کراچی سے ہیدر آئیے بھائی آپ بتا دیں یہ بچی ہمیں سراب گوٹ سے ملی ہے ہم لوگ کراچی سے ہیدر آ رہے تھے تو یہ بچی ہمیں وہاں سے ملی ہے انہیں کوئی ایک لیڈیز اور دو جینٹس ان کے ساتھ تھے جو بٹھا کے گئے ان کو کرایا وغیرہ دے کر اور پھر ہمیں یہ کہہ کر گئے تھے کہ آپ ان کو ہیدر آباد سیفلی اتار دینا اب راستے میں انہوں نے میری بائیپ سے یہ کہا ہے کہ میں ہیدر آباد جا کے کوئی یتیم خانہ ڈھونڈ ہوں گی اب اس کے بعد ہم لوگ ہیدر آباد پہنچ کے ہم نے میڈم سے رابطہ کیا ہے اور اس کے بعد ہم میڈم کے ساتھ آئے ہیں اب یہ بچی اس کے جو بھی والد ہیں اس کا نام کرن ہے اس کی ایج سولہ سال ہے نہ میں جانتی ہوں نہ یہ لوگ ان لوگوں نے اتنی نیکی کر لی کہ انہوں نے سیفلی ان کو پولیس کے پاس بھیج دیا ہم نے وومن ایسیچو میڈم ازرہ سے بھی بات کیے تو آج یہ آپ کے پاس ہی ہوں گی یہ پولیس کسٹڈی میں ہوں گی تاکہ صبح کو ان کے پیرنٹس کو ڈون آ جائے ہم یہی کر سکتے ہیں جب تک کوئی شیلٹر وغیرہ کا بندوبست ہو جائے اگر اس کی فیملی کو اس کے پیرنٹس کو کوئی بھی جانتا ہے تو پولیس آپ جو ہے نا سپورٹ کریں کرن آپ گھر جانا چاہتی ہو نہیں جانا چاہتی پھر کہاں جاؤ گی یہ ظلم کی انتا ہوتی ہے جب پیرنٹس اپنی بچیوں کو گھروں سے تظلیل کر کے نکال دیتے ہیں آپ کو کس نے منع کی ہے دوسری شادی کرنے سے آپ دوسری شادی کریں لیکن اپنی بیٹیوں کی تو حفاظت کریں یہ تو شکر ہے کہ یہ کسی اچھے انسانوں کو مل گئی اور انہوں نے سیفلی ان کو ہینڈ آور کر دیا پولیس کے اور اتفاق سے میرا نمبر مل گیا ان کو ادر وائز اس بچی کا کیا حال ہونا تھا تو پولیس اگر کسی نے بھی اس کا چہرہ دیکھ لیں اس کے پیرنٹس اس کی اصل امی کی دیت ہو چکی ہے اور اس کے فادر زندہ ہیں وہ ٹرک چلاتے ہیں اگر کوئی بھی ان کو جانتا ہو تو ہم سے پولیس رابطہ کریں تاکہ یہ اپنے فیملی میں سیکیور ہو سکے موسیقی